سبے بلوچستان میں توفانی بارشوں کے باعث سیلاوی صورتحال متعدد افراد حلاق نوپور شرمہ کے قتل پر انام کا اعلان کرنے والے گرفتار اور جانی اگا سو سال پرانی مٹھائی کی ایک دکان کے بارے میں یہ بی بی سی اردو سرویس ہے عبید ملک سے خبریں سنیے پاکستان کے صبح بلوچستان میں چار جون سے شروع ہونے والی توفانی بارشوں اور اس کے نتیجے میں سیلاوی ریلوں سے حلاق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد ستائیس ہو گئی ہے بلوچستان کی صورتحال سے متعلق کوئٹہ سے تفصیل بتا رہے ہیں نامانگار محمد قازم بلوچستان میں قدرتی افاظ انیونٹیں کے ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر فیصل نصیم پانیزی نے بتایا کہ تین روز کے دوران ستائیس افراد کوئٹہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں علاق ہوئے کوئٹہ میں پی ڈی ایم اے کے کنٹرول روم کے مطابق مزید دو افراد کی علاقت کے بعد کوئٹہ شہر میں تین روز کے دوران علاق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد نہ ہو گئی دعا زہرہ کے والد مہدی علی قازمی نے میڈیکل بورٹ کی جانب سے اپنی بیٹی کی عمر کے تائیون کے بعد ان کی بازیابی کے لیے ایک بر پھر عدالت سے رجوع کر رکھا ہے دعا زہرہ کے والد مہدی علی قازمی نے درخواست میں دعا زہرہ کے مبینہ شہر زہیر احمد کے علاوہ محکمہ داخلہ سندھ آئی جی سندھ اسے چوتھانہ الفلا اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا کہ دعا زہرہ کو زہیر احمد نے اغواہ کیا اور ان کو پنجاب لے جا کر چائلڈ میریج کی بد کے دن کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جڈیشن میجسٹریٹ شرقی آفتاب احمد نے پندرہ سے انیس ایپل تک کے ملزم زہیر احمد کے فون کی سی ڈی آر طلب کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکر عمران ریاض خان کی وفاقی دارالحکومت سے گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری پنجاب سے ہوئی ہے لہٰذا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے مزید تفصیل شہزاد ملک سے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ ہر عدالت کا اپنا ادارہ اختیار ہے اور لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے چیف جسٹس اترمین اللہ کا کہنا تھا کہ رات کو رپورٹ آئی تھی کہ عمران ریاض کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا ہے جس پر ملزم کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل نے مجفون کر کے بتایا کہ وہ اسلام آباد ٹال پلازا پر ہیں لہذا ان کی گرفتاری اسلام آباد کی حدود میں ہوئی ہے جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کہے کہ اسلام آباد سے گرفتاری ہوئی ہے تو وہ آرڈر اس عدالت کے سامنے لے کر آئیں فیل وقت یہ عدالت اس کیس پر کوئی ابزرویشن نہیں دے رہی دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسیملی میں آپوزیشن لیڈر حلیم آدل شیخ کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا پی ٹی آئی کے سیکیٹری جنرل اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں ان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حلیم آدل شیخ کو رات گئے سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا حلیم آدل شیخ کی بیٹی آئیشہ حلیم نے ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اس واقعے کے بارے میں کہا میں آپ کو اس بات واضح کرتی چلوں کہ حلیم آدل شیخ نے یہ بات ملٹیپل ٹائمز انڈیکیٹ کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے انہوں نے ریلیونٹ آثورٹیز کو لیٹرز بھی لکھے جس میں چیف جسس آف پاکستان انکلورڈ ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو یہاں تک معلومات ہوئی ہیں کہ ان کو خدا نہ خاصتہ کسٹڈی میں لے کے ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی پلانز بن چکے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ حلیم آدل شیخ کہاں ہیں اگر اس ملک میں کوئی بھی آثورٹیز ایسی بچ گئی ہے جو لائن فورس کر سکتی ہے جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے وہ مجھے بتا سکتی ہے کہ میرے فادر کدھر ہیں ان کو کون لے کے گیا ہے پاکستان میں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ میں آنے والی بیرونے سرمایہ میں جون کے مہینے میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے تیس جون دو ہزار بائیس تک ان اکاؤنٹس میں آنے والی سرمایہ کاری چار آشار یا چھے عرب ڈالر تک پہنچ گئی ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق جون کے مہینے میں آسن اکاؤنٹ میں آنے والی سرمایہ کاری دو سو پچاس ملین ڈالر رہی گلاب جامن پتیسہ اور چم چم ایسی مٹھائیاں ہیں جن کے نام سن کر ہی موں میں پانی آ جاتا ہے یہ مٹھائیاں ایسی دکان میں ہیں جو کہ ایک سو سال پرانی ہے صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالا کی جلہندر سویٹ شاپ کے مالک جعوید احسان نے بی بی سی کو بتایا ایڈیا سے لوگ ادھر آتے تھے ادھر سے خصوصا مٹھائی لے کے جاتے تھے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سیروس سے سن رہے ہیں بی بی سی گلوبل نیوز بیٹ آپ ہر شب آٹھ بجے سے صبح ایک بجے تک ہر گھنٹے کے بعد ہمارے پارٹنر ایف ایم ریڈیو چینلز پر سن سکتے ہیں دھائی منٹ پر مبنی گلوبل نیوز بیٹ میں انٹرٹینمنٹ، سائنس، ٹکنالوجی اور سپورٹس کے علاوہ ملکی اور بین لقوامی خبریں شامل ہیں گلوبل نیوز بیٹ بلخصوص نوجوانوں کے لیے ترطیب دیا گیا ہے یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں انڈیا کی ریاست راجستان میں پولیس نے نوپور شرمہ کے بارے میں ایک اشتیار لنگیز بیان دینے کے الزام میں اجمیر کی درگاہ کے ایک خادم سلمان چشتی کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر سلمان چشتی کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی نوپور شرمہ کا سر ان کے پاس لائے گا اس کو وہ اپنا گھر دے دیں گے اجمیر کی درگاہ کے ایک خادم سلمان چشتی کی ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد گزشتہ پیر کو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی پولیس افسر وکاس سانگوان نے بتایا ہے کہ درگاہ کے خادم سلمان چشتی کو اجمیر کے خادم محلے میں واقع ان کی رہائش کا سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے مطابق ابتدائی شواہد سے لگتا ہے کہ خادم نے شراب کے نشے میں یہ ویڈیو بنائی تھی دوسری جانب اجمیر درگاہ کی جانب سے اس ویڈیو کی مضمت کی گئی ہے درگاہ کے دفتر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اجمیر درگاہ مذہبی ہمانگی کے مقام کے طور پر جانی جاتی ہے خادم سلمان نے جن خیالات کا احسار کیا ان کو اس درگاہ کے پیغام سے منصوب نہیں کیا جا سکتا امریکی ریاست الانوائے میں شکاگو کے مضافات میں ہائیلینڈ پاک نامی علاقے میں ساتھ افراد کو قتل کرنے والے مجتبہ ملزم پر فرد جرم آئیت کر دی گئی ہے یہ واقعہ امریکہ کی آزادی پریڈ کے دوران پیش آیا تھا اور حملہ آور کو گزشتہ شب ایک مختصر تعاقب کے بعد حراست میں لے لیا گیا تھا مزید تفصیل سہر بلوچ سے پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم کے قصوروار ثابت ہو جانے کی صورت میں اسے عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے ملزم پر چار جولائے کو ہائیلینڈ پارک میں امریکی یوم آزادی کے موقع پر ایک پریڈ کے شرکہ پر اندھا دھن فائرنگ کا الزام ہے اس شیوٹنگ میں چھے افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے جبکہ ساتوہ ہسپتال میں ہلاک ہوا مجتبہ ملزم کے اس جرم کی وجوہات ابھی تک غیر واضح ہیں ہلاک ہونے والے افراد میں ایک دو سالہ بچے کے والدین بھی شامل ہیں جسے اس واقعے کے بعد جائے حادثہ پر اکیلا دیکھا گیا ملکی اور بین الاقوامی دنیا کی خبروں کے بعد اب سپورٹس راؤنڈ اپ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبد الرشید شکور بابر آزم کی خیادت میں پاکستانی کرکٹ ٹیم سری لنکا روانہ ہو گئی جہاں وہ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی پہلا ٹیسٹ میں سولہ جولائی سے گال میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ میچ چوبیس جولائی سے کولمبو میں شروع ہوگا پاکستانی ٹیم نے آخری مرتبہ دو ہزار پندرہ میں سری لنکا میں ٹیسٹ سیریز کھیلی تھی جو اس نے دو ایک سے جیتی تھی اس سیریز میں لیگ سپنر یاسر شاہ کی چوبیس وکٹوں نے فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا موجودہ اسکوارٹ میں صرف چار کھلاڑی یاسر شاہ، شان مسود، آزر علی اور سرفراز وہ کھلاڑی ہیں جو دو ہزار پندرہ کی سیریز میں بھی موجود تھے انگلنڈ کے خلاف ایج بیسٹن ٹیسٹ میچ میں شکست کے ساتھ ساتھ بھارت کو سلو اوور ریٹ پر دو پوائنٹس کی کٹوتھی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جس کے بعد ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے ٹیبل پر بھارت کی پوزیشن چوتھی ہو گئی ہے پہلی تین پوزیشنوں پر آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور پاکستان ہیں بھارت کی ٹیم کو انگلنڈ کے خلاف اسی سیریز کے نوٹنگم ٹیسٹ میچ میں بھی سلو اوور ریٹ پر دو پوائنٹس کا نقصان اٹھانا پڑا تھا انگلنڈ کے جو روٹ نے آئی سی سی کی نئی عالمی رینکنگ میں اپنی پہلی پوزیشن مزید مستحقم کر لی ہے ان کے اور نمبر دو بیٹسمن مارنس لبوشین کے درمیان اب چوالیس پوائنٹس کا فرق ہے جانی بیسٹو کی رینکنگ میں بھی بہتری آئی ہے اور وہ اکیسویں سے دسویں نمبر پر آ گئے ہیں خواتین کی یورو فوٹبال آج سے شروع ہو رہی ہے پہلا میچ اولڈ ٹریفرڈ میں انگلنڈ اور آسٹریہ کے درمیان ہے ڈیفائی چیمپین نوویک جوکوویچ نے ویمبلڈن کے کوارٹر فائنل میں اٹلی کے یانک سینر کو دو سیٹس ہارنے کے بعد شکست دے دی جوکوویچ پہلے دو سیٹس پانچ سات اور دو چھے سے ہار گئے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے اگلے تینوں سیٹس چھے تین چھے دو اور چھے دو سے جیتے سیمی فائنل میں جوکوویچ کا مقابلہ برطانیہ کے کیمران نوری سے ہوگا جنہوں نے کوارٹر فائنل میں بیلجیم کے ڈیویڈ گافنگ کو پانچ سیٹس میں شکست دی اور اب پاکستان میں موسم کی صورتحال اسرار الحق سے محکمہ موسمیات کے مطابق مصلہ دھار بارش کے باحث کشمیر، راولپنڈی، اسلامباد، فیصلہباد، سرگودہ، لاہور، گجنوالا اور سیالکورٹ میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے محکمہ کے مطابق آج ملک کے اکثر علاقوں میں تیز ہواوں اور گھرچ چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بھی ملک کے اکثر علاقوں میں موسم کی یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت، سبی میں چوالیس، بہاولنگر اور سائیوال میں تنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سرویس سے سن رہے تھے